چین اور آئی ایم ایف سے ایک قرض ملنے کے واوجود حکومت معیشت کو نہیں سنبھال سکے گی کرنٹ اکاؤنٹ تسارہ پندرہ ارب ڈالر تک پہنچائے گا شاکترین کی بولیوں سے گفتگو کہا خدشہ ہے پیٹل پر مزید پچاس روپے بڑھیں گے فروق ابھی بولے فوری الیکشن ضروری ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کرنا کیا آئی ایم ایف سے ڈیل اور چین سے ایک قرض نے لکے امکانہ ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی انٹر بینٹ میں چار روپے ستر پیسے سستا دو سات روپے تئیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں قیمت میں چین روپے گراوٹ سو نو روپے پر فروقت ہوا سپریم کورٹ نے دعا زہرہ کیس نمٹا دیا والد نے درخواست واپس لے لیا عدالت کے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کہا کیس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مناسب فورم سے رجوع کر سکتے ہیں دوران سمات جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا جب لڑکی خود کہتی ہے اسے اغواہ نہیں کیا گیا تو کیس تو خود ہی ختم ہو گیا لاپتہ افراد کمیشن ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا کیوں موثر اور قابل ذکر ایکشن نظر نہیں آ رہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمار چیز جلسس نے کہا عدالت آنکھے بند نہیں کر سکتی پوریٹشنلز شہری ہیں جبرید گمشدگی سنگین جلم اور آئین کی کلاف ورزی ہے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو مکمل فہولت پراہم کرنے کا ہو کرونا پھر سر اٹھانے لگا کراچی میں کیسز کی شرعہ تیزی سے بڑھنے لگی اکیس آشاریہ پیس فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں ایک سو ارتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ساٹھ سال سے زائد افراد کو بوسٹر ڈوز لگوانے کے حکمات ملک میں وبا سے ایک مریض جان بہاک مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ ایک چار فیصد ہو گئی دو سو ارسٹھ نئے کیسز ریپورٹ پچھتر مریضوں کی حالت نازل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے